آپ اللہ کا نہیں آپ ملہ کا اسلام مانتے کیونکہ اگر آپ اللہ کا اسلام مانتے نا تو جتنے محلاؤں پر فتوے جاری ہوتے ہیں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں جو آتنگوادی سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر لوگ کام کرتے ہیں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ پیٹ پیچھے سے ان کا سمرتن نہ کرتے ہیں سرکس میں اگر آپ جاؤ گی تو بہت ساری بھیڑوں ہوتی ہیں اور وہاں پر ایک رنگ ماسٹر ہوتا ہے جو سرکس چلا رہا ہوتا ہے اور لوگ خوب تالیہ پیٹتے ہیں لوگ خوب مزہ آتا ہے دیکھنے کے لئے پر کیا وہ اس کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں کیا اس سرکس والے جوکر کو پردھان منتری بنا دیتے ہیں نہیں نا تو یہ ویسی کے لئے جو بھیڑ اکھٹا ہوئی تھی نا وہ سرکس ان کا دیکھنے کے لئے اکھٹا ہوئی تھی نمسکار سواغت ہے آپ کا ہیڈلائنز انڈیا پر میں ہوں نووین چوہان لگاتار جب سے ڈرافٹ بنا ہے دو بچوں کے قانون کے لئے اس کے بعد چرچائیں تیز ہیں راجنیتی بھی اب شروع ہو چکی ہے سماج وادی پارٹی کے نیتا سانسر شفیق الرحمان برک نے بھی سوال اٹھا دیا ہے کہ یہ تو اللہ کی دین ہے اس پر کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے اور اتر پردیش چناؤ کو لے کر تمام بیان بازی بھی جاری ہیں اور لگاتار جگل بندی میں بھی لوگ لگے ہیں کہ کس طریقے سے ستہ پر وہ قابض ہو پائیں آج ہمارے ساتھ بہت خاص بہمان نگت اب بازی موجود ہے بہت بے باقی سے بولتی ہے ان سے آج بات چیت کریں گے اور ان تمام سوالوں کے جواب لیں گے نگت جی بہت سواگت ہے آپ کا ہیڈوائنز انڈیا پر کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ دو بچوں کے قانون کے لئے تیاری ہوئی تو اس سے پہلے راجنیتی شروع ہو گئی سماج وادی پارٹی کے سانسر لگاتار اس پر سوال اٹھا رہے ہیں باقی پروکتہ بھی لگاتار بول رہے ہیں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آج کیا سندیش جو لوگ اس پر بھی بھرم پھیلا رہے ہیں دیکھیں آپ نے بولا کہ شفیق الرحمن صاحب نے کہا کہ یہ تو اللہ کی دین ہے اس پر کیسے کوئی سوال اٹھا سکتا ہے شفیق الرحمن جہاں تک میں نہیں بھول ہوں یہ وہی ویقتی ہیں جنہوں نے سنسد بھون میں کھڑے ہو کر بھارت ماتا کی جے اور وندے ماترم بولنے سے اعتراض دکھایا تھا اور انکار کر دیا تھا جب آپ اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کی عقیدے کو ماننے والے ہیں تو ہمیں بھولا نہیں چاہیے کہ اللہ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جس وطن میں آپ رہتے ہیں اس سرزمین پر سجدہ کریے اور اس کو ایک دم پرثم درجہ دیجئے تو آپ نے بھارت ماتا کیجئے اور وندے ماترم بولنے سے انکار کیوں کرا آپ اللہ کا نہیں آپ ملہ کا اسلام مانتے کیونکہ اگر آپ اللہ کا اسلام مانتے تو جتنے محلاؤں پر فتوے جاری ہوتے ہیں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں جو آتنگوادی سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر لوگ کام کرتے ہیں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ پیٹ پیچھے سے ان کا سمرتن نہ کرتے ہیں محلاؤں کو آدمیوں کو سب کو ایک برابر آپ سمجھتے ہیں جو آپ سمجھتے نہیں ہیں محلاؤں کو آپ اجازت دیتے ہیں مسجدوں میں جانے کی تو ہم مانتے ہیں کیونکہ یہ تو بات اللہ نے کہی ہے کیونکہ آپ اللہ کا نہیں ملہ کا اسلام ماننے والے ہیں جہاں تک ہے بچوں کی بات دو بچے کرنے میں ایک بچہ کرنے میں آپ کو کیا پتی ہے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر روک ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر یہ قانون اتر پردیش میں آ رہا ہے تو کسی دھرمیہ جاتی کو مدنظر رکھ کر نہیں آ رہا ہے یہ ایکنومک گروت کو لٹریسی ریٹ کو ایڈکیشن سسٹم کو اور ہمارے ہندوستان کو سکت نیام اس میں آیا ہے کہ اگر ایک بچہ ہے تو کوششیں رہیں گی ملہ سرکار ساہیتہ کرے گی کہ بعد میں سرکاری نوکری بھی ان کی لگ پائے ایڈکیشن فری رہے ان کا علاج فری ہو سکے تو ایسا میں آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم سماج جو پہلے سے لگاتار لوگی نگاہوں میں تھا لوگ اس پر سوال کرتے تھے خاص کر بھارتی جنتہ پارٹی آپ اس کو موقع ملا ہے اور دو ہزار بائیس سے پہلے راجنیتی کے لئے سب کچھ کیا گیا ہے نہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کیا یوگی جی نے یا پھر اس قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں کے لئے قانون ہے کہیں سے کہیں تک بھی دھرم کا نام لیا گیا ہے یہ تو ان لوگوں کی سوچ میں فرق ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے اوپر ہتھیار کی طرح استعمال کیا جائے گا مجھے بتائیے ڈرافٹ میں کسی بھی دھرمیہ جاتی کا استعمال کیا گیا ہو اس نام کا استعمال اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہو اگر ہندوستان میں ہندوستانی مسلمان ایک بچہ کرے گا اور ہندوستانی ہندو اگر ایک بچہ کرے گا تو دونوں بچوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا دونوں کو سیم سکولرشپس دی جائیں گی دونوں کے حق سیم ہوں گے اگر ایک بچے کو توجہ دی جائے گی گورنمنٹ جوب میں تو دوسرے بچے کو بھی بجو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ میں قمی ہے یہ اسی پرکار آپ نے چیز کر دی جیسے ابھی ویکسینیشن آئی تھی آپ نے کہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی ویکسینیشن ہے اور یہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے آپ نے اپنے لوگوں کو اپنے فالورز کو اپنے کارکرتاؤں کو برگل آیا تھوڑے دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پتا جی ہوں آپ ہوئے آپ کا پوری پریوار ہو ویکسینیشن لگا کے خود سرکشت ہو جاتے ہیں پر جو جنتہ ہے جنہوں نے آپ کی بات کو سمجھا اور سوچا کہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ بچارے ایسی کووڈ میں تڑپتے رہے اور آپ لوگوں نے اس کی بارے میں کچھ نہیں سوچا اسی پرکار آپ آج بھی یہی گندہ کام کر رہے ہیں آپ کی راجنیتی کا سطر اتنا گر چکا ہے آپ کی راجنیتی کی ریڈ کی حدیت اس طرح سے قنزور ہو چکی ہے کہ آپ اس پرکار کے پیترے اپنا رہے ہیں لیکن وہ تو نگجی یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں یوگی نے ایسا کچھ کیا نہیں کہ وہ کچھ کر پائیں دو ہزار بائیس میں جا پائیں اور انہیں ڈر ہے وہ جو گدی ان کی ہل رہی ہے اس کے لیے یہ اب ہندو مسلمان کا نیا پیترہ انہوں نے کھیلا ہے کانون کے روپ میں درافٹ کے روپ میں اور اس طرح کی جن سنگیا نیتی کے روپ میں آخر کار چار سال پہلے تک انہیں کیوں یاد نہیں ہے دیکھیں مجھے بڑا برا لگ رہا ہے یہ بولتے ہوئے پر یہ ایک دم چاہلو والی بات ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہندو اور مسلمان کے لیے الگ الگ کانون ہے یہ سب کے لیے سیم کانون ہے جن کو سمجھنا ہے ان کو سمجھ آ جائے گا جو نا سمجھ ہیں جو بے وکوف لوگ جو راجنیتی کر رہے ہیں جو راجنیتی کر رہے ہیں سپا کے لوگ اور باقی پارٹیوں کے لوگ وہ بے وکوف بنا رہے ہیں جنتا کو جنتا کو سمجھداری سے اپنا فیصلہ خود لینا چاہیے رہی بات آج ہم اتر پردیش میں کھڑے ہیں آپ آئے ہوں گے ہر نکڑ پر ہر چورہہے پر آپ کو پولس تینات ملی ہوگی محلاؤ کی سرکشہ کے لیے آج اس پرکار اتر پردیش آگے بڑھ رہا ہے تیزی سے لوگوں نے سمجھایا کہ ہاں کس پرکار یوگی جی ہمیں سرکشت کر رہے ہیں ہماری پڑھائی کو بڑھاوا دے رہے ہیں ہر چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کس پرکار کا گنڈا راشتہ سماج وادی پارٹی میں اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں آپ کے ساتھ ہی جو مہا تھک بندن منا تھا مایہ واتی جی کا وہ جو ہوا تھا ہمیں وہ بھولنا نہیں چاہیے میں کو بولتے ہوئے بھی برا لگتا ہے اور آپ ہی کے پارٹی کی کارے کرتا یہ بھی نہیں بولنا چاہیے مجھے کہ اکھلیش یادف جی کی بیگم صاحبہ ڈیمپل جی کے کارے ڈیمپل جی انہی کے کارے کرتا پارٹی کے کارے کرتا ڈیمپل جی کے ساتھ ابادر ویوار کر دیتے اور آپ لوگ چپی ساتھ کر بیٹھے رہتے ہیں آپ کے پتا جی نے کس پرکار مہیلاؤں کے خلاف بیان دیتے ابادر باشا کا پریوں کرتا اور آپ چپی ساتھ کر بیٹھے رہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اکتر پردیش کی سرکار یوگی سرکار کام نہیں کر رہی ہے اگر کام نہیں کر رہی ہوتی نا تو آج آپ کو جا کر OVC کا ہاتھ تھامنا نہیں پڑتا آپ سامپردائی تطو کو آگے لے کر نہیں آتے آپ لوگوں کی پیرو تولے زمین کھسک چکے اور اب آپ آپ اگلے بگلے جھاک رہے ہیں کہ کس پرکار چناؤ لڑے اور کس پرکار جنتا کا دل جیتے تو آپ نہیں جیت پائیں گے کیونکہ یوگی جی دوبارہ 2022 میں مکھے منتری OVC کی آپ نے آپ نے ذکر کیا OVC تو صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 میں یوگی کو چیف نیسٹر نہیں بننے دیں گے یعنی وہ اور دوسری پارٹیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے وہ مکھے میعواتی کے بارے میں بات نہیں کر رہے وہ اکلیش کے بارے میں بات نہیں کر رہے لیکن ان کا سیدھا نشانہ یوگی آدھتینات پر آپ کو لگ رہا ہے کہ چناؤں سے پہلے پھر سے وہ سب جڑنے کی کوشش تیز ہو گئی ہے کون ہے OVC صاحب ایک لوگ سبحہ تک سیمت ویقتی وہ ویقتی جن کے پوروجہ انہیں ہندوستان کی جنتا پڑھنا جانے کتنے اتیچار کر رہے ہیں اور آج بھی آپ اپنے نظام والے طریقے سے مافی نہیں مانگتے ہیں جنتا سے آپ کہاں تک سیمت ہے صرف ایک لوگ سبحہ تک آپ کہاں تک سیمت ہے کہ گنڈا راج آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اتر پردیش کی جنتا کے دلوں میں جھاک کر تو دیکھئے اگر آپ ذرا سا بھی جھاک لیتے ہیں یا پھر سوچ چھوڑ دیجئے جھاک نہ چھوڑ دیجئے آپ فیکٹ چیک کر لیتے 2019 کے لوگ سبحہ چناف کا تو ہی آپ کو پتا چل جاتا کہ 2019 میں کس پرکار لوگ آگے امڑ کر آئے تھے ان فیکٹ مسلمان بھی امڑ کر آئے تھے اور بھارتی جنتا پارٹی موڈی سرکار کو موڈی جی کو پرائیم منسٹر بنانے کے لیے ووٹ دیا تھا اسی پرکار اب پھر سے 2022 میں ہر ویقتی ہندوستان کا کیا اتر پردیش کا ہر ویقتی آگے آئے گا اور یوگی جی کو سمرتن دے گا اور اتر پردیش کی جنتا متدان دے کر یوگی جی کو دوبارہ مکھے منتری بنایے گی آپ صرف ایک لوگ سبھا تک سیمت رہی اور اگلے اور بگلے جھاگتے رہی ہیں لیکن وہ تو ابھی بہرائچ گئے تھے زبردست بھیڑ دیکھ کر بہت زیادہ اتصاہ ان کے اندر دکھائی دے رہا وہ لگتار اس کے بعد بیانبازی دینے لگے بیانبازی کرنے لگے آپ کو کیا لگتا ہے جو وہ بھیڑ نظر آ رہی تھی وہ ویسی کے ساتھ نہیں ہے وہ اپنا نیتہ کسی اور کو مانتے ہیں اور اس بار کا مسل اس بار چناؤں میں کیا مسلمان واقعی اپنی سمجھ سے سوچ سے بینہ ڈر کے ووٹ اپنا کرے گا آپ نے کبھی سرکس دیکھا ہے سرکس میں اگر آپ جاؤ گی تو بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے اور وہاں پر ایک رنگ ماسٹر ہوتا ہے جو سرکس چلا رہا ہوتا ہے اور لوگ خوب تالیا پیٹتے ہیں لوگوں خوب مزا آتا ہے دیکھنے کے لئے پر کیا وہ اس کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں کیا اس سرکس والے جوکر کو پردھان منتری بنا دیتے ہیں نہیں نا تو یہ ویسی کے لئے جو بھیڑ کھٹا ہوئی تھی وہ سرکس ان کا دیکھنے کے لئے کھٹا ہوئی تھی اور آپ نے ملکل صحیح کہا اب کیوں ہمیشہ سے اب دیکھئے کہ مسلمان جو سمجھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے ہندوستان میں بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ وہ اپنا متدان دے رہا ہے اور میں نے کہا 2019 کا دوبارہ میں وہی اگزیمپل دوں گی کہ انہوں نے پرمان دیا تھا پھر سے دوبارہ صرف مسلمان نہیں ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جین ہو بود ہو دلت ہو جو بھی ویکتی ہو اب یوگی جی کو متدان دوبارہ دے گا اور 2022 میں چناف لڑا کر وہ جتائے گا کیونکہ جنتہ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے عدھکاروں کے لئے کون لڑ رہا ہے جنتہ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کو آگے کون سرکشہ دے رہا ہے جنتہ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے لئے بہتر نیتیاں کون لڑ رہا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے جو جن سنکھیا نیانترن کانون آ رہا ہے یہ صرف جن سنکھیا کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو بڑھاوا دیتا ہے وہ ہے گرل شائلڈ کو کیونکہ جب ہم سکولرشپ کی بات کرتے ہیں تو بیٹے کو اسی ہزار کی سکولرشپ ملے گی اور بیٹی کو ایک لاک تو یہ ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہندوستان کی جنتہ اتر پردیش کی جنتہ اب آگے آ کر بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کو ووٹ دے گی اور دوبارہ سے اتر پردیش میں مکھے منتری ہو گیا دیتنات جی بنیں گے لیکن ایک بات اور ہم نے دیکھی جب اکھلیش نے اپنا کیمپین شروع کیا تھا 2022 چناؤں کو لے کر تو وہ مندر مندر جا رہے تھے لیکن OVC کے ساتھ اگر ان کا گٹ بندن ہوتا ہے تو وہ مندر والی جو راجنیتی ہے وہ آخر کار آپ اسے کہاں جاتا دیکھ رہے تو یہ تو اب اکھلیش جی کو سمجھنا چاہیے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی جو ETS نے آتنگوادی پکڑے ہیں جن کے پاس نقشے پائے گئے ہیں رام جن بھومی کے کہ وہ باوم بلاسٹ کرنے جا رہے تھے اور اکھلیش جی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو اتر پردیش کی جو پولیس سے اس کے اوپر بھروس آئے نہیں مجھے تو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ OVC اکھلیش سبکی اور آتنگوادی سنگٹھنوں کے ملی ساتھ میں ملا ہوا شڑیانتر تھا جو وہاں پر باوم بلاسٹ کرانا چاہ رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ آتنگوادی سنگٹھنوں کا سمرتن کرتے ہیں اور آپ OVC کے ساتھ جا کر گھڑ بندن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جنتہ آپ کو دیکھ رہی ہے جنتہ آپ کی گندی اور گلیچ راجنیتی کو سمجھ رہی ہے کہ آپ اس ویکتی کا جا کر سمرتن کرنے کی کوشش کر رہے کیونکہ آپ کے پیروتالے زمین کسکے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب آپ کو جنتہ اتر پردیش کی پسند نہیں کرتی آپ جا کر آپ کس کے ساتھ گھڑ بندن کر رہے ہیں کچھ گھنے چھنے سیٹوں کے لیے آپ اس ویکتی کے ساتھ جا رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں پر رام مندر نہیں بننے دیں گے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بابر جو آ کر ہندوستان کی جنتہ پر ہندو ہو چاہے مسلمانوں صرف ہندو نہیں بابر نے مسلمانوں پر بھی اتنا ہی اتیچار کر رہا تھا جتنا ہندووں پر کر رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں وہ بابر کی مسجد بنائیں گے تو آپ ہوں گے وہ بابر وادی ہم ہندوستان کے ہیں اور ہندوستان کی جنتہ آپ کو اب بلکل نہ پسند کرے گی اور نہ ہی آپ کو ووٹ دے گی بہت بہت دھنیواد تو نگہ دباس بڑی بے باقی سے انہوں نے اپنی رائے رکھی کہ آخرکار جس طرح کی رانچنیتی اس وقت اتر پردیش میں چل رہے ہیں اور جب ڈرافٹ آیا دو بچوں کے کانون سے جڑا تو آخرکار کیوں انہیں دکتیں ہو رہی ہیں آپ بھی اس ویڈیو پر اپنی رائے ضرور رکھیں ساتھ ہی جڑے رہی ہیں ایڈوائنس نیوز نیٹورک کے ساتھ نمسکار موسیقی